دیش میں جس کی سرکار ہوتی حریانہ والے اس کی سرکار بناتے ہیں ابھی حال میں سونیا گاندی جی راحل گاندی جی پریانکا گاندی جی ہماچل آئے وہ دو منٹ ہماچل والوں کے لئے نہیں نکال پائے کہ دو سال میں جو بائدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے سوال یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے بزاروں لوگوں کی ہتھی آئی ہوئی نہرو جی کا بلنڈر تھا آج کے موڈرن جنہ کے روپ میں راحل گاندی جی دیکھتے ہیں ہریانہ واسیوں نے من بنا لیا ہے بھارتی انتہ پارڈی کو جتانے کا کمل کا فول کھلانے کا دیش میں جس کی سرکار ہوتی حریانہ والے اس کی سرکار بناتے ہیں ہندوستان میں تیسری بار ہریانہ والوں نے موڈی سرکار بنائی بھارتی انتہ پارڈی کی سرکار بنائی اور ہریانہ میں بھی تیسری بار بھارتی انتہ پارڈی کی سرکار بنے گی ہٹرک لگے گی مارا ہریانہ نانس کا ہریانہ پڑ دیکھیں جہاں تک ہمارچل کی کانگریس کی سرکار ہے چناب سے پہلے دو سال پہلے انہوں نے کہا تھا پندرہ سو روپیا مہینہ مہیلاؤں کو دیں گے دو روپے کلو گوبر کھری دیں گے سو روپے لیٹر دودھ کھری دیں گے تین سو انٹ بجلی کے مفت میں دیں گے سیو کے مو مانگے دام دیں گے ایسی انہیں کو دس کرنٹیاں دی تھی آج دس میں سے ایک بھی کرنٹی کانگریس نے ہمارچل میں پوری نہیں کی نہ دو روپے کلو گوبر کھری دا نہ سو روپے لیٹر دودھ کھری دا الٹا بجلی مفت میں کیا ملنی تھی جو ملتی تھی وہ بھی بند کر دی اور بجلی کا سیس لگا دیا ملک سیس پریابرن سیس جو پانی مفت میں ملتا تھا اس کے اوپر سو روپے کا سیس لگا دیا یہی نہیں پینچن تو دس دس طریق تک نہیں ملتی نوکری کی ٹینشن ہو گئی ہے یعنی کہ جو نوکری والوں کو اب تنکھا کی بھی تنکھا کی بھی پرابلم آنی شروع ہو گئی کیونکہ ان کی تنکھا بھی سمیے پر نہیں مل پا رہی ہے ہمارچل کو دیوالی اپن کی اور کانگریس لے کے جا رہی ہے تنکھا دینے کے پیسے نہیں دکھ رہے اور جو فارم انہوں نے چناب سے پہلے ہمارچل واسیوں سے بھروائے تھے وہ فار کر کورے دان میں پھینک دیئے وہ فارم آج تک کہیں دکھتے نہیں ہیں ابھی حال میں سونیا گاندی جی راہل گاندی جی پریانکہ گاندی جی ہمارچل آئے وہ دو منٹ ہمارچل والوں کے لئے نہیں نکال پائے کہ دو سال میں جو بائیدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے میرا سوال ہے ان تینوں سے راہل گاندی جی سونیا گاندی جی سے کہ جنتہ سے جو بائیدے ہمارچل میں کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے آپ ہمارچل آئے تو جنتہ سے کیوں نہیں ملے چھٹی میں ناکھر چلے گئے اور بائیدوں کی چھٹی ہی کر دی جہاں تک ہریانہ کی بات ہے دو ہزار چھے میں اگر سوامین آتھن کمیٹی کی رپورٹ دیش میں آئی تھی کیندر اور پردیش میں کانگریس کی سرکاریں تھیں انہوں نے سوامین آتھن کمیٹی کی رپورٹ کو لاکو کیوں نہیں کیا دوسرا اسی کمیٹی کے انچارج ہودا جی کو بنایا تھا گروپ آف چیف منسٹرز کے ہودا جی نے کسانوں کو نیائے کیوں نہیں دلایا ایم ایس پی کو لیگل گرنٹی کیوں نہیں بنایا تیسرا میرا سوال ہے ہریانہ میں کسانوں کو دو رپے موافضہ کیوں دیا جبکہ کروڑ رپے کی جمین کسی اور کو دے دی نیشنل ہیرڈک والوں کو جمینے دے دی ہریانہ کی سرکار نے بیلڈروں کو جمینے دے دی ہریانہ کی سرکار نے یہ کانگریس والوں نے کیا تھا اور جب پانچ سو رپے موافضہ آیا تو اس کے لئے ہزار پیہ پہلے بینک میں جمع کرا کے کھاتا کھولانا پڑا اور ہزار پیہ کے لئے بھی چکر کٹنے پڑے چوتھا سوال ہے میرا کرناٹک میں بارہ سو کسانوں نے آتم ہتیا کر لی راحل گاندی جی کرناٹک کی کانگریس کی سرکار نے کیا کیا کھڑ گے جی اور راحل گاندی جی کتنی بار وہاں پر گئے ہڈا جی کتنی بار ان کا حال پوچھنے گئے سوال یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم نے ہریانہ کی کسانوں کو آئے بڑھانے کا کام بھی کیا ہے اور یہاں پر ہم دس ہزار پیہ پی ایم کسان سممان ہوئے جو چھے ہزار ملتا ہے اب اس کے ساتھ اب یہاں پر دس ہزار پیہ کسانوں کو ملے گا ہریانہ میں اور اکتیس روپے میں دھان کی خرید ہوگی یہ بھاجپا کی گرنٹی ہے چوبیس کی چوبیس بسلوں پر کرنٹ خرید ہوگی کانگریس جھوٹ کی فیکٹری ہے اور جب کانگریس کے نیتا راحل گاندی دنیا بھر میں جا کر جھوٹ بولتے ہو اور بھارت کو بدنام کرتے ہو تو بھارت کے سوطنترتہ سینانیوں کو بھی اپمانت کرنے میں کانگریس پیچھے نہیں چھوٹ رہے ویر ساورکر کا اپمان نہیں سائے گا ہندوستان اور جنہوں نے اپنا پورا جیون دیش کے لیے دے دیا وہ ویر ساورکر جیسے کانگریس کے لوگ کچھ سیکھ تو نہیں سکے انہوں نے کیول ستہ کا سکھ بھوگا ہے دیش کا ویبھاجن کروانے میں جو نہروجی کا کام رہا اور جو جنہ کا کام رہا وہ دیش بھولا نہیں ہے یہ آج بھی دھارہ تین سو ستر جو دو ہزار انیس تک رہی یہ کانگریس کی ہی دین تھی ہزاروں لوگوں کی ہتھی آئی ہوئی نہروجی کا بلنڈر تھا اس پہ تو معافی مانگی نہیں آج ویر ساورکر کے اپمان کر کانگریس نے دکھا دیا ہے ستنترتہ سینانیوں کے ان کے من میں کوئی جگہ نہیں چاہے وہ سردار پٹیل ہو ان کی سرکاروں کے سمیں تو ایکسٹریمیسٹ کہا جاتا تھا ٹیکسٹ بک میں کس کو بھگا سنگ جی کو بھی یہ کانگریس کی مان سکتا تھی اور آج ویر ساورکر کو نیچہ دکھا کر نے دکھا دیا ہے کہ یہ لوگ کیول ایک پریوار تک ہی سیمیت ہیں جس پریوار نے ستتہ کا سکھ ہوگا آج جس طرح سے جنہ دیش کو بانٹ کر اپنے لیے ایک پردھان منتری کا پتھ دھونتے تھے آج دیش کے ٹکڑے کرنے والوں کو اپنی پارٹی میں شامل کروا کر ٹکڑے ٹکڑے کی سوچ کو آگے بڑھا کر آج کے موڈرن جنہ کے روپ میں راہل گاندی جی دکھتے ہیں جو ویدیشوں میں جا کر بھارت کو اپمانت کرتے ہیں بھارت ویرودیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور پاکستان کے رکشہ منتری کہتے ہیں راہل گاندی کی سرکار آنی چاہیے اب ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ آتا ہے اور صاف دکھتا ہے کہ پاکستان کانگریس کے ساتھ اور کانگریس پاکستان کی بھاشا بولنے پر کیوں مجبور ہو جاتی ہے آج دیش میں کئی جگہ پر کساندورو ریل روپنے کا کال دیا گیا ہے دیش میں کسانوں کے لیے ایم ایس پی پر دگنی سے زیادہ خرید دگنی خرید بھی کی دام بھی دیئے ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کی خرید کانگریس کے سمیں دس سال میں ہوئی ہم نے اٹھارہ لاکھ کروڑ سے زیادہ کی خرید کی ہے اور ہم نے خات کے دام بھی نہیں بڑھنے دیئے پچھلے تین سال میں یہ موڈی سرکار نے کر کے دیا آگے بھی کسانوں کے لیے ہم لگاتار کام کر رہے ہیں تین لاکھ بیس ہزار کروڑ پر ہم نے اب تک پی ایم کسان سممان میں دی دی اور آگے بھی جاری رہے گا توانسوشل ویڈیز کے لیے موسیقی